حدیث میں آتا ہے کہ جس مقام پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اسی مقام پر نیکی بھی کر کے جائے گا اگر اس جگہ بیٹھ کے تم نے غیبت کر دی تو اس جگہ پر بیٹھ کے کوئی اللہ کے ذکر بھی کر لو تیسرا کلمہ دو دفعہ پڑھ لو لا الہ الا محمد الرسولہ دس دفعہ پڑھ لو کوئی نیک اور خیر کی بات کسی کو کہہ دو اس لئے فرمایا کہ وہ زمین کا ٹکڑا کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے جب تمہاری گناہ اور معاصیت کی گواہی دے گا تو وہی زمین کا ٹکڑا تمہاری عبادت کی جب گواہی دے گا اللہ معاصیت اور گناہ کو اس عبادت کے ساتھ بٹھا دیتی ہے قرآن میں بھی کہے کہ نیکیاں تمہاری یہ گناہوں کو بٹھا دیتی ہیں